بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید وعباد الرحمن الذین يمشون علی الارض هون و ایذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین صلاة السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ لکھ و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ معزز سامین کرام آج جو موضوع دل کی تختی پر سجا کر لائیا ہوں اس کا عنوان ہے اولیاء اللہ کے اصاف اللہ تبارک وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین يمشون علی الارض هون و ایذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان سے کوئی مخاطب ہوتا ہے جاہل تو وہ کہتے ہیں سلام آگے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربهم سجدوں و قیاما اور وہ اپنی راتیں اللہ تبارک وتعالی کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں اس مقام پر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات پوے تبے دردانو نید پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ات ستی آیان جگاوے آگے اللہ تبارک وتعالی ارشاد فرماتا ہے اور جب وہ اللہ تبارک وتعالی کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو ارز کرتے ہیں اے باری تعالی ہم سے جہنم کی عذاب کو پھیر لے بے شک جہنم کا عذاب چمٹے رہنے والا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء اللہ کون ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے دیکھنے سے خدا یاد آئے ان اصافے مذکورہ کی منبع و مظہر شخصیت جن کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا لگا ہوں میری مراد شہنشاہ ولایت حضور داتا گنج بخش ہیں آپ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے آپ کے والد کا نام عثمان ہے آپ حسنی حسینی سید تھے آپ نے تقریباً دس کتب تحریر فرمائی آپ کے متعلق خاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کون خاجہ معین الدین جنہوں نے تقریباً نوے لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا آپ فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سانرہ پیر کامل کامل آرہ رہنما آپ اس دنیا سے تقریباً چار سو پینسٹھ ہجری کو پردہ فرمائے گئے آپ کا سلانہ عرص مبارک اٹھارہ انیس اور بیس سفر المزفر کو لاہور شہر میں آپ کے مزار پنیر پر منقد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اپنے مقرب بندوں کی سیراتِ متحرہ پر عمل کرنے کی تفیقِ عظیمتہ فرمائے آمین